بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ لوگ کے لیے لے کر آئے ہیں آلو اور انڈے سے بنی ایک زبردست اور یونیک سی ریسپی جو کہ بنانی بہت آسان ہے اور بن بھی یہ منٹو میں ہی جاتی ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ایزی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ایک میڈیم سائز کا کچھا آلو لیا ہے اور اس کے اب ہم یہاں پر سلائسز کٹ کر لیتے ہیں یہ لیں جی آلووں کو سلائسز میں ہم نے کٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ بہت زیادہ موٹے ہیں اور نہ یہ بہت زیادہ پتلے ہیں اور اب ہم اس طرح کا ایک کوئی ڈھکن لیں گے آپ بوتل کا ڈھکن بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اس کے اوپر رکھ کے ہم نے اچھے سے پریس کر دینا ہے اور ایک ہول بنا دینا ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پر سارے آلووں کو ہم نے رنگز شیپ میں کٹ کر لیا ہے اور چلتے ہیں اب ہم نیکس سٹیپ میں اور اب ہم دوسری طرف ایک بول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک انڈا اور ساتھ ہی ہم دو چھٹکی اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ اور انڈے کو ہم اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے انڈے کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بھاری کٹ کی ہوئی پیاز ون ٹیبل سپون ہم اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں بھاری کٹ کی ہوئی ہری مرچیں ڈالیں گے اور اب ہم یہاں پر ون ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ہرا دنیا بہت خوبصورت لگتا ہے یہ اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاورڈر مثالیں ڈالنے کی دو چٹکی ہم اس میں ڈالیں گے نمک دو چٹکی ہم اس میں ڈالیں گے حلدی دو چٹکی ہی ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاورڈر دو چٹکی ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاوڈر اور دو چٹکی ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاوڈر اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس کالی مرچ ہے دو چٹکی اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہاں پر یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ون فور کپ ہمارے پاس بیسن ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم یہاں پر ہلکا ہلکا سا پانی ڈال کے اس کا ایک مکچر تیار کر لیں گے یہ دیکھئے مکچر کی کنسسٹینسی کچھ اس طرح کی ہونی چاہیے مکچر ہمارا ریڈی ہے چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسس میں یلی جی اب ہم دوسری طرف لیں گے ایک عدد پین اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ون ٹی سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں سیٹ کرتے جائیں گے یہ آلو کے سلائسز جن کو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا آلووں کے سلائسز کو ہم نے یہاں پر سیٹ کر دیا ہوا ہے اور اب ہم اس کے اوپر نمک چھٹک دیں گے اور ایک چھٹکی ہم اس کے اوپر کالی مچ کو سپرنکل کر دیں گے اور اب ہم ان آلووں میں یہ مکچر داتے جائیں گے جو کہ ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آلووں کی ہم نے فیلنگ کر دی ہوئی ہے اور فلیم بلکل لو ہے اور اب ہم اس کو یہاں پر کور کر دیں گے دو منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر یہاں پر دو منٹ ہو چکی ہیں اس کو بلکل لو فلیم پر کور کیے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نیچے والی سائٹ تھوڑی سی سٹرونگ ہو چکی ہے اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کرتے جائیں گے اس کی سائٹ کو چینج کرنے کے بعد ہم اسے پھر سے کور کر دیں گے تین منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر تاکہ آلو بھی ہمارے اچھے سے گل جائے یہاں پر تین منٹ نیچے والی سائٹ کو بھی کور کیے ہوئے ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بھی ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور اب ہم ان کو نکالتے ہیں پلیٹ میں آلو کی طرف چلتے ہیں آپ کو کٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ مزیدار سا سنیکس بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس کے اوپر ہم چاٹ مسالہ سپرنگل کریں گے اور تھوڑا سا ہرادنیا سپرنگل کریں گے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگنے والا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو چھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مات چاہیے گا اپنی دعووں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعووں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ